سنگر تاریک سیال بھائی نے مجھے کال کی کہ ماس بھائی چائے پینی ہے آپ کے ساتھ اور ٹک ٹاک مونٹائز کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے آپ سے تاریک سیال بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم بہاول پر گئے تھے نور محل دیکھنے کے لیے واپسی پر ہم نے کیف سی بکھایا اور سارا راستہ میں سوچتا ہے کہ ماس بھائی سے مل کے جانا ہے کیونکہ آپ کی محبت ہمیں آگے اور کہیں جانے نہیں دیتی جب تک آپ کے ساتھ جادو کی جب بھی نہ ڈالیں ہمیں مزہ نہیں آتا تاریک سیال بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہمت ہے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست و توانہ رکھے آمین تاریک سیال بھائی نے مجھے بتایا کہ جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر آپ کو بہت جلدی دیں گے تاریک سیال بھائی نے مجھے ٹک ٹاک لائیو کے حوالے سے کافی گائیڈ کیا تاریک سیال بھائی نے مجھے بتایا کہ جب آپ لائیو بیٹھے ہوں کوشش کریں سب سے بات کریں ماشاءاللہ تاریک بھائی جب بھی آتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آ گیا ہو ہم خوب گپ شپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے حالے وال پوچھتے ہیں اور دل کو خوش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تاریک بھائی کو لمبی عمر اور صحت ورے زندگی عطا فرمائے آمین جب تاریک سیال بھائی نے چائے پی لی اور میرے روم سے بہر نکل لے لگے تو انہیں مجھے ایک سوال کیا کہ جناب آپ کے استاد عباس جو کھڑا سی جی بناتے ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ جب بھی میں دیکھتا ہوں وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے استاد عباس سے ملوایا تاریک سیال بھائی نے استاد عباس کو شابش دی اور کہا کہ جناب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اسی طرح محنت کرتے رہے ہیں عزت زلط دینے والا میرا رب ہے میں نے تاریک سیال بھائی کو کہا کہ جناب آپ ٹک ٹاک مونیٹائز والا اکانٹ بنائے یو ایسے والا آپ کو دیکھنا کتنے ڈالر آتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے تو انہیں مجھے کہا کہ جناب آج ہی اس پر میں کام شروع کر دیتا ہوں جب سب کام ہو گئے تو تاریک سیال بھائی نے کہا کہ ملک ایسن کہا ہے تو میں نے کہا جناب ملک ایسن تو آئس کریم پر کھڑا ہوئے تو انہیں کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ شغل کرنا چاہتا ہوں چاہے تو پیل ہی ہے خالی شغل کرنا ہے ایس کریم میں نہیں کھاؤں گا تاریک سیال بھائی نے ملک ایسن کے ساتھ خوب شغل کیا اس کے بعد انہیں کہا کہ جناب ہمیں آپ اجازت دیں رات کافی ہو گئی ہے آپ بھی اپنا کام سمالیں ہم اپنے گھر کو چلتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ کی بہت بہت مہربانی آپ ہمارے پاس آئے آپ نے ہمیں ٹائم دیا مجھے پہت اچھا لگا تاریک سیال بھائی جادو کی جب پھر ڈالنے کے بعد گاڑی میں بیٹھے اور ڈی جی خان کی طرف روانہ ہو گئے میں بھی پیچھے سے ہاتھ ہلا ترہا اللہ حافظ